آٹھ فرمی کوئی الیکشن آ رہا ہے بجاں جی جی ووٹ ووٹ انشاءاللہ خان صاحب خان صاحب انسوں کے گریب کیسز ہیں یار مقتے مقتے بھی زمان نہ لگی کوئی بات نہیں جتنے مرضی کیسز آپ بنا لیں آپ کے سامنے ہی ہے سب کیس خان صاحب سے ابھی انہوں نے انتخابی نشان بلہ بھی واپس لے لیا لے لیا اس کے بعد جو بھی جو بھی جو لٹ ہوگا ان کو نشان اس پہ ٹپا ہوگی کیسے پہچان ہوگی کہ کون ساتھ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے انہوں نے پہلے نامزد کر دی ہیں نہیں نامزد کر دی ہیں انتخابی نشان کا کیسے پتا چلے گا انتخابی نشان وہ ساتھ ساتھ دے رہے ہیں اب جیسے کہ ہمارا فیصل آباد ہلکا ہے فیصل آباد کیا ہے ٹھیک ہے پی بی این اے پچانوے ہے نائی ٹی فائی ٹھیک ہے وہاں پہ پہ پہلے پی ٹی آئی سے تھا بلہ تھا انتخابی نشان وہ تو انہوں نے لے لیا ہاتھوں میں وہاں کیسے پڑا چلے گا کمپین چل رہی ہے کمپین چل رہی ہے ینگ سر کمپین کر رہے ہیں جو کینیڈیٹ ہیں جو وہ کمپین کر رہے ہیں سب کو بتا رہے ہیں سب کو بتا رہے ہیں کیا وجہ کیوں امران خان کو بوٹ امران خان ایک نظریہ ہے یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک سیاستدان ہے یا اس نے آ کر ہمیں بہت ساری چیزوں کا بتایا جو ہم نے آج تک اپنے پڑوں سے بھی نہیں سنی تھی اس نے آ کر ہمیں اتنی کومن سینس دے دی ہے کہ ہم نے پہچان کرنی ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے تو کون صحیح اور کون غلط ہے ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے ہی سب کو چڑھ رہا ہے رولز آف لا کہاں پہ ہے آپ بتا دیں چھوٹے سے تبکے کو لے کر آپ اوپر چلے جائیں آپ کو کہاں پہ لگے گا لیکن لوگ کہتے ہیں نونلی کا موٹر کہتے ہیں کہ نوازشری صاحب نے موٹر ویز ہی ہے موٹر ویز کو ہم نے کیا کرنا ہے جب ایک ہسپٹل میں گریب بندے کو علاج نے مجسر ہو رہا ہے بتا دیں آپ اتنی آج کل انکم کس کے پاس ہے کہ وہ اپنے بجلی کے بل پے کرے یا مہمگائی تو بڑی ہے نا بڑی ہے مہمگائی تو بہت زیادہ ہوگی امران خان صاحب نے کہہ سے کس طرح وہ دیکھیں آپ جس طرح کوویڈ آیا تھا تو دو سال میکسمم رہا تھا ہر چیز ہماری امپورٹ ایکسپورٹ بند تھی تب بھی ہماری اکانومی چڑ رہی تھی ویل سیٹر تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ایکسپورٹ امپورٹ آپ دیکھنے یہاں تھا کہ مارکیٹ بغیرہ کی ٹائمک بھی چینج ہوئی تھی لیکن تب بھی چڑ رہا تھا نظام لیکن اس ساتھ تک نہیں گرہ تھا میں گئی اس ساتھ تک نہیں گرہا تھا دیکھیں آپ کے سامنے یہ سب کون اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ ہمارا پورا ایمان ہے پورا یقین ہے کہ عمران کھان صاحب باہر آئیں گے ضرور انشاءاللہ ہمارا عمران کھان کو ووٹ یہ نہیں ہے بلہ نہیں ہے کوئی بھی امیدوار ہوگا کوئی بھی امیدوار ہوگا کھمبے کو ٹکٹ دے دیں گے کھمبے کا کھمبہ نہیں ہے کھمبہ نہ لیجسلیشن کر سکتا ہے کھمبہ سوچ سکتا ہے میرا کہنے کا مطلب ہے آپ کھڑے ہو سکتا ہے میں کھڑا ہو سکتا ہوں یہ کیمرا مین پر کھڑے ہو سکتا ہے جس کو بھی بنان خان صاحب کا پیچھے نام لیا جیا اس کو بوٹ دے گے اسلام علی بھائی جان والے کم سلام آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے جلدی جلدی ووٹ کس کا ووٹ بلاول کا وہ تو وہ 127 سے لڑ رہے ہیں تو جہاں بھی لڑ رہے ہیں ہمارا ووٹ تیر کا ہے یہاں تیر کا امیدوار کون ہے مرزی کھڑا ہو جائے کیوں جی جو مرزی کھڑا ہو جائے جو مرزی کھڑا ہو جائے یہی نہیں پتا کہ میدوار کون ہے تو ووٹ کسے ڈال ہو گئے ہمارا امام تو تیر پر ہے جو مرزی کھڑا ہو جائے اچھا کیا وجہ کیوں کہ تیر اتنا پساتا ہے ان کو ازمال ہی ہے سب کو بھی تیر کو ازمال ہے تیر تو بڑی دبا قومت میں آیا پہلے بلاول بھائی تو بھی آ رہا ہے تو زرداری صاحب تو آئے ہیں زرداری صاحب فرق ہوتا ہے پانچ اکلوں میں فرق ہے زرداری صاحب ٹھیک نہیں تھے ٹھیک تھے جو بھی ہے غورمنٹ تو چلے گی ابھی مارا ذہن تیر پہ ہے تیر پہ ہے چلے میرے پانی آستامنے بھائی جان خیریت سے آپ کے گھر پہ خیریت ہے آٹھ فروری کو سر الیکشن آ رہا ہے انشاءاللہ بلکل ووٹ ووٹ شیر نواز شریف صاحب بجا بجا یہ کہ کام کرتے ہیں دیکھتو پارٹی بہت چھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب بھی وہ آئے نا مگا ہی کام ہوئے تو شیباز شریف صاحب کیا ہوا نہیں نہیں شیباز شریف کو نہیں کچھ ہوا ہے لیکن یہ پیسے سالا مہینے حکومت تھی نا آتی حکومت تھی درسل ایک چیز خراب ہو گی تھی ٹھیک ہے سر یہ کیا پیٹرن ہے کہ ہر حکومت آنے والی کتھ گئے پچھلے خراب کر کے سے دیکھیں آپ بھی اتنا عصر ہو گئے ہیں پاکستانی ہیں نا مہاشر نا ہم بھی ادھر ہی بجبان گزار رہے ہیں جوانی ہی دھر ہی گوزار گیاں آرہی ہیں نہیں جوانی ہیں تو جب یہ نوازی عمران خان آئے نا جب تو اسرے سارا ملک خراب کر دی پیچھے جو بھی آ رہی تھی نا اتنی مگاینی تھی زدداری چلو تھوڑا بہت فرق بڑتا تھا لا ما شکل ہے نہیں لیکن جی مران خان آئے ہیں اس نے ڈبل چیز کر دی ایک جیسے گھی کی مصال لیکن جیسے گھی کی گھی اوازی ریو جیسے گھی جب آیا ہے عمران خان چاہے کی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے چار سو گھی ہو گیا تنی مہنگائی اسی طور پہ کی بھی نہیں پر شوانی شکل کے دور میں کھا پہ گیا جیسے چیز خراب کر دینا ٹھیک ہے آپ کا اس نے سارا چیزیں ختم کر دی امران خان نے وہ آیا تھا اس کے بس میں تھا نہیں کچھ اب یہ کہ جیسے ہم الیکشن ہوں گے کوئی نواز شیف آتا ہے اگر اس کی حکومت کوٹل ہی آجائے تو ترد آجائے توٹل ہی آجائے تائیکی ویڈا کچھ امید ہے ان سے بس نواز شیف سے باقی کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ امران خان تو بھی ایک اپنی پانے گی درداری صاحب سے امید ہے نہیں نہیں درداری تو وہ ہے تو نون لی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں بس وہاں آپ کو پتا کہ نواز شیف شروع سے انگیہ پر تباہ دے اس پر تائیکی ویڈا سہی کرے گا ایسے جی کیا آل ہے خیریت سے آٹھ فروری کوئی الیکشن آرہا ہے جی آرہا ہے ووٹ ووٹ جنہوں مردیہ دے دیئے جناب میری نہیں ووٹ سوچ کے پانے ہیں مردیہ میں ہی پانے ہیں نہیں سوچ کے پانے دے پانے دے جنہوں جیڈا بندہ اچھا بے دا جیڈا ملکباد سے سوچے دا کوئی جنہوں نے سوچنا نہیں انہوں نے ووٹ نہیں دینا ہے کیوں میں پتا لگے گا ملکہ سے چنگا گڑا ہے جنہوں نے پتا لگی جائے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بڑی یہ مو اس لئے چپایا ہوگا ہے سردی تو بہت زیادہ ہے آپ کو پتا ہے تو ہے یہاں سے کون کون اس حلکے سے لڑ رہا ہے اس حلکے سے تو میرے خیال میں این ایک سو چھبیس ہے نا یہاں سے آف ادن مان آیا تھا لیکن وہ فارغ ہوگیا ہے چینج ہو گئے اب ان چودری ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب سلمان اکرم راجہ ہے اور وڈ تو میرا عمران خان کے لئے کوئی بھی ایمن اے ہو اس کا کوئی انہی ہے کوئی بھی نشان ہو باتہ ہم جاہل تھوڑے ہم پڑے لکھے ہیں کیا بات کر رہے ہو یار بچے بچے کو پدا چل گیا آج مجھے گھر سے بھی فون آیا کہ مارے فلانے ایم پی اے کا یہ نشان ملے اور فلانے کا یہ سلمان اکرم راجہ کا کیا نشان ملا اس کا ابھی تک نہیں کیا ابھی تک نہیں ملا ہے ابھی مل گیا ابھی چیلنج کر دیا وہ نشاء اللہ وہ نہیں ملا بھی نشاء اللہ لیکن ووٹ ووٹ عمران خان کا انشاءاللہ یہ جو مرضی کر لے جو جو مرضی کوئی کہتا ہے رہے میری تو گردن بھی کٹ جائے گی نا خدا کی قسم عمران خان کے علاوہ کسی کو میں ووٹ نہیں دوں گا یہ جو کرنا یہ کر لے ہمیں لٹکانا ہے لٹکا دے لٹا لیکن ووٹ عمران خان کہ یہ زید بن گی ہے اب زید جان بجھ کر دینا ہم نے اور یہ انشاءاللہ آٹھ پروری والے دن عمران خان ہی جیتے گا ان سب چوروں جتنے بھی چور لٹے رہے ہیں سب کو شکست ہوگی جیتے گا الحمدللہ جیتے گا امید ہماری اللہ کے اوپر ہے ان کے اوپر نہیں ہے یہ تو ساری کرپٹ ہے چور لٹے رہے ہیں کیا ان کا یہ آتے ہیں لوٹ کے باغ جاتے ہیں کیا ان کا ہمارا ادھر مرنا جینا ہے عمران خان کا ادھر مرنا جینا ہے وفادہ رہے ہیں ملک کے یہے تو گردار ہے کاسم سے یہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بھائی بھائی بھائیوٹ کو نواز شریف کا ہونا چاہیے ہو دیکھو معاوش یا Als覽 بھائی ووٹ کو نواز شریف کا ہونا چاہیے کے رہے ہیں لیکن تھپا بلے بھی اس سائ کو مند ہے سائر اس نے آپ کو سائکو نہیں گا ووٹ جسکو مرضی دی کا فائلٹر ہونے کیا بوت یہ کہ بات ہوئی؟ وہ کاروبار سے ختم ہو رہا ہے یہ تو ڈرا رہے ہو یہ تو ڈرا رہے ہو یہ پہلے اس کی دکان تھی ہے اب یہ گڑیاں بیچ رہا ہے یہ تو کیا حال ہو گیا نواز شریف کے دور میں عمران خان کے دور میں اچھا کاسا کماتا تھا اور اب یہ دیکھو گڑیاں بیچ رہا ہے ہاتھ میں لے کے پھر رہے میند کر رہا ہے کہ اس کے علال کمارہ ہے نہیں پہلے دکان بیتا اچھا بند ہے نا اس لیے اس کے علال کمارہ ہے نا چا بندہ نواز شریف